چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچے دوپہر کا وقت اونٹ کھڑے ہیں جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ اس کی ظلفے ہیں سر پہ دستار مانتے کپڑے ڈلے ڈالے ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھیں ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہے طلاب کے گھنرے ان کو تو بتانے والوں نے نشانیاں بتائی تھی اونٹ ہوں گے اس کے پاس جلے جلے کپڑے ہوں گے ظلفے ہوں گی ڈسٹ پڑی ہوگی سارے بالوں میں اوہ وضو کرنے والے اوہ نمازی بتاتو ویسے روح کا تعلق سمجھو میرے عزیزوں ساری زندگی جسموں کے تعلق میں گزار دی اور برباد ہو گئی ہماری زندگیاں روحوں کا تعلق سمجھو تھوڑی محبت بڑھ جائے تھوڑا پیار قائم ہو جائے اور روح کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو اللہ اکبر حضرت سیدنا خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے ایک اور تابع نکلے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کا تعلق دیکھیں یہ میرے ساتھی ہیں دروگہ والا سے آئے بیٹھے ہیں تو مجھے عید والے دنائے ملاقات کے لئے کہنے لگے میں مرید ہونا توڑا کہا یار میں مرید نہیں کردہ تو اس کی پھر آیا جائے کسی ویلے پھر کرانگے بیعت تو آپ کے سامنے موجود نہیں تو میں نے کہا میں بیعت نہیں کر پھر انشاءاللہ کبھی آپ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ نسبت دروانی دیکھیں گے قائم کرنی ہے کے نہیں تو بات آگے بڑی تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا اصل جسموں کا تعلق نہیں ہوتا جہاں جسموں کے تعلق ہوتے ہیں وہاں جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے اور جہاں روحوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہزار ہزار سال بھی گزر جائیں تو داتا گنج بخش کی قبر چگمگاتی رہتی ہے میرے عزیزہ نگرہ بھی ماشاءاللہ روح کا تعلق اصل ہے جسموں کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں اور کتنا کچھا ہے جسموں کا تعلق میاں بی بی کے رشتے سے مضبوط رشتہ تو کوئی نہیں نہ ہوتا ایک دوسرے سے کتنا آگاہ ہوتے ہیں لیکن کہا جب بی بی فوت ہو جائے تو اب مرد اسے غسل نہ دے اس کے قریب نہ جائے فوراں فاصلہ مرد فوت ہو گیا بی بی اس کے قریب نہ جائے غسل اور لوگ دیں ہاں اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ بی بی ہے اس کی وہ غسل دے لیں لیکن تب جب کوئی غسل دینے کے لیے موجود نہ ہو جسموں کا تعلق تو اتنا سا ہوتا ہے اب سنو روحوں کا تعلق کیا ہے حضرت خاجہ ویسے قرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن کا علاقہ ہے وہاں وضو فرما رہے ہیں دوپیر شکر دوپیر کے وقت اور یہ تابی حضرت خاجہ ویسے سرکار کے وصال مبارک کے بعد دیکھو یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ معبوب کی نشانیاں ڈھونڈ سا پھرتا ہے معبوب کی نشانی مل جائے آئے 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 یار میں اس بات کو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے جگرہ ہی نہیں ہے اتنا پتہ ہی نہیں اتنا کہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں اس بات کو محبت والے جو ہوتے ہیں نا وہ جب معبوب نظر نہیں آتا تو وہ اس کی جوتیوں سے بھی پیار کرتے ہیں جن ذروں پر معبوب بیٹھا ہوتا ہے وہ ان ذروں کو بھی چھٹا کے اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے ہیں کیسے بیان کروں تمہارے سامنے درد دل آپ کے سامنے کیسے رکھوں آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا حضور کے وصال مبارک کے بعد اب نشانیاں لوگ تلاش کرنے لگے کہ معبوب کی کوئی نشانی نظر آئے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یا مصب بن عمیر تھے ان میں سے کوئی چلا اور چلتے چلتے کرن کے علاقے میں پہنچا لوگوں سے پوچھا یار یہاں کوئی عویس نامی آدمی رہتا ہے میں اس کی تلاش میں آیا ہوں سنے حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری عمت میں ایسے لوگ ہوں گے بازار سے گزریں گے کوئی سلام نہیں کرے گا ان کو مجلس میں آ کے بیٹھیں گے کوئی پوچھے گا نہیں اٹھ کے چلے جائیں گے تو ان کے جانے پر ان کے مطالق سوال کوئی نہیں کرے گا کہ بندہ آیا تھا اٹھ کے چلا گیا ہے کون تھا یہ کیسے آیا تھا کیا کرنے آیا تھا فرمایا یہ دنیا کی نظر میں ان کی حیثیت ہوگی اللہ کی نظر میں ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کہیں گے کہ دن ہے تو رب تعالی رات کو دن میں تبدیل فرما دے گا اگر وہ کہیں گے کہ بچہ نہیں ہے تو رب تعالی حاملہ عورتوں کو بے اولاد کر دے گا اور جن کے مقدر عاملوں نے کہہ رکھا ہوگا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں وہ زمجوان سے جملے کہہ دیں گے کہ رب نے تیرے مقدر میں اولاد لکھ دی ہے رب تعالی بانج عورتوں کو اولاد عطا فرما دے گا فرمایا رب کے ہاں ان کی شان یہ ہوگی پوچھا عویس ہیں یہاں کوئی قرن کے علاقے میں ملنے کے لیے آیا ہوں وہ لقات کے لیے جن سے سوال کیا جا رہا تھا شاید وہ معبوب کی نشانیوں کی قیمت نہیں جانتے تھے اگر جانتے ہوتے تو قطن یہ نہ کہتے کہ یہاں کوئی عویس نہیں ہم نہیں جانتے کسی عویس کو بہت تلاش کیا دائیں بائیں دیکھ پوچھ لوگوں سے ہر ہر بندے سے پوچھا کس نے کہا جی کوئی عویس نہیں ہے یہاں عویس نام کو تو آدمی کوئی نہیں ہے ہاں ایک بندہ ہے ایسا وہ بالکل باہر جنگل بیہبان میں رہتے ہیں اس کے پاس کچھ ہونٹ ہوتے ہیں وہاں وہ چراتا رہتے ہیں نماز روزہ کرتا رہتے ہیں اور اپنا بس زندگی کے دن گزار رہے ہیں وہی ایک آدمی ہے جو شہری علاقے میں نہیں آتا وہیں رہتا ہے بائری ہو سکتا ہے کہ آپ جس عویس کی تلاش میں ممکن ہے وہ وہی عویس ہو ہم تو اسے جھلہ کہہ کے بلاتے ہیں جھلہ ہے وہ شہر میں آتے ہی نہیں لوگوں سے ملتا جلتے ہی نہیں باہر رہتا ہے سارے دنیا سے الگ تلگ کہا چلو سارا علاقہ میں نے پھر کے دیکھ لی ہے چلتے ہیں کہ وہ جھلہ کون ہے وہ درویش کون ہے جس کی تمہارے نظر میں قدر و قیمت ہی کوئی نہیں چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچے دوپہر کا وقت اونٹ کھڑے ہیں جو کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھی کہ اس کی ظلفے ہیں سر پہ دستار مانتے ہیں کپڑے ڈلے ڈالے ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھیں ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہے تلاب کے گھنارے اب ان کو تو بتانے والوں نے نشانیاں بتائی تھی اونٹ ہوں گے اس کے پاس جلے جلے کپڑے ہوں گے ظلفے ہوں گی ڈسٹ پڑی ہوگی سارے بالوں میں سر پہ دستار ہوگی وہاں کئی نفل پڑھ رہا ہوگا کئی اونٹ چرارہ ہوگا نشانیاں تو بیان کی تھی یہ گئے پہنچتے پہنچتے وہاں پوچھتے پوچھتے وہاں جب گئے تو دیکھا اونٹ کھڑے ہیں ایک بندہ پاؤں کے بال بیٹھے ہیں تلاب کے کنارے سر پہ اس کے دستار ہے جو قدرے اس نے تھوڑی پیچھے کر رکھی ہے اور کپڑے اس کے ڈھلے ڈالے ہیں ظلفے رکھی ہیں چہرے پہ داڑی ہیں تو نشانیاں جب پوری دیکھی تو کہا اوہ وضو کرنے والے اوہ نمازی بتاتو ویسے روح کا تعلق سمجھو میرے عزیزوں ساری زندگی جسموں کے تعلق میں گزار دی اور برباد ہو گئی ہماری زندگیاں روحوں کا تعلق سمجھو پوچھنے والے نے پوچھا بتاتو ویسے اس کو نشانیاں بیان کی گئی تھی ساری وہ وضو کرنے والا جس کا چہرہ نیچے طلاب میں موجود پانی کی جانب تھا چہرہ اٹھائے بغیر دیکھا نہیں مڑے بغیر کہا تو مصب بن عمیر ہے تو مصب بن عمیر ہے تو تڑپ گئے کہا ہاں ہوں تو میں مصب بن عمیر ہی لیکن یہ بتا مجھے تو تیری نشانیوں کا بھی علم تھا مجھے تیرے علیہ کا بھی بتایا گیا تھا تیرے علاقے کے اب اس علاقے میں تیرے علاوہ بندے ہی موجود کوئی نے تو میں نے اس بنیاد پہ کہا تو وہ ویس ہے تجھے میرا نام کس نے بتایا کہا جب تُو مدیدہ منورہ سے میرے آقا کے شہر سے چلا تھا تُو میری نیت کر کے آیا تھا اللہ نے میری روح کو تیرے روح سے جوڑ دیا تھا ہماری روح کا تعلق قائم ہو چکا تھا تُو نہیں جانتا تھا میں اس بات کو جانتا تھا میرے عزیزو بہت کچھ ہے کہنے کو ان جسموں کے تعلق سے نکلو روحوں کا تعلق قائم کرو یہ روحوں کا تعلق انسان کو مرنے نہیں دیتا روحوں کا تعلق انسان کو عبدی زندگی عطا کرتا ہے عبدی وجود مرتا ہے روح نہیں مرتی جن کے وجود زندہ ہوں وہ حکام بالا ہونے کے باوجود وزیر آزم اور وزیر آلہ اور صدر مملکت ہونے کے باوجود بھی ختم ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھنے والا کوئی محسر نہیں آتا جن کی روحیں زندہ ہوتی ہیں صدیہ بید جاتی ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے باخر دعویان الحمدللہ رب العالمین